میری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں میرے ساتھ نام ساکھی ہوئی اور بلا وجہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں آپی نبی ہیں ہم ان سے مان رکھتے ہیں لیکن میرے ساتھ زیادتی ہیں کیونکہ اس لیے ان کی پڑھی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا کیا نہیں سوچا شاہد کاری کے دل میں کوئی غلط بات آگیا ان بچیوں کی وجہ سے کیونکہ ہمارے لڑائی جھگڑے تو پہلے سے تھے ان کے ساتھ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا یہ دیکھیں آسیہ بی بی کا کیس مجھے بڑا افسوس اس بات پہ آیا ہے کہ ایک غریب بیبس عورت ہے اس کو اس طرح ظالم قانون کے تحت اس کو انہوں نے ڈیڑھ سال جیل میں رکھا ہے اور اس کیس کے بارے میں کیا کہو یہ جو مولوی جس نے کیس ریجس کیا وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا خود جو گواہ تھے وہ گواہ وہ اس کھیت میں بھی نہیں تھے یعنی ایک بی بس عورت کو اس طرح ظلم کرنا تو میں نے تو ان کے ان کے لیے اور ہر بی بس اور غریب خاص طور پر اقلیتوں کے لیے میں نے آواز اٹھائیے اور میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہے انسان کا قانون ہے اور اگر اس قانون کے خلاف بندہ ہو یا اس قانون میں تبدیلی چاہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جرم ٹھیک ہے یہ جو مولوی حضرات ہیں نا یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ کیوں کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون میں نائنصافیت ہے اس کا مطلب ہے میں دوسور پاک کے بے حرمتی کے حق میں ہوں یہ تو فضول بات ہے بہت صاحب آسیہ بی بی کی فیملی سرکمسٹنسز کیا ہے بہت غریب لوگ ہیں بچارے اس کا ان کے خوابن جو ہے وہ ایک مزدور ہے اور ان کا گھر اجڑ گیا ہے ان کی بیٹی وہ بھی مزدور ہے اور میں تو حیران ہوں کہ کتنے یہ سخت لوگ ہیں اور کتنے لوگوں میں رحم جو میں اللہ تعالیٰ کے ندینوے ناموں میں سے ایک رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ان میں نہ کوئی جو کہتے ہیں نا مرسی ان جسٹس ان میں کوئی نا مرسی ہے نا جسٹس کا کونسپٹ ہے اور اس بچاری کے پیچھے پڑے میں پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہم لوگ بہت ہی ظالم ہیں تو میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے اور یہ ڈیڑھ سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم یہاں سارے مسلمان ہیں اور مجھے یقین ہے ان کے کیس پہ میں نے سٹیڈی کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے یہ بے بس غریب عیسائی عورت ہے جس کے پاس کوئی لیگل دفاع بھی نہیں تھا کوئی قانونی دفاع بھی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی دفاع کر بھی سکے تو ایسے غریب اور بے بس اقلیتوں کو اس طرح کے کیسز میں ملوث کر کے تو یہ آئین کا اور پاکستان کی سوچ کا اور قائد عظم کی سوچ دیکھیں یہ یہ ایک دو انتہا پسند قسم کے مذہبی جماعت ہیں یہ تو ہر ایک کے خلاف فتوے دیتے پھرتے ہیں انہوں نے تو بسند کے خلاف بھی دیتے ہیں فتوے یہ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد عظم کو بھی کافر عظم بلائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو شہید اور محترمہ کے خلاف بھی فتوے دی ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کو تو میں سچی بات ہے جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں اور میں نے کبھی کہتے ہیں میں واجب القتل ہوں نہیں کوئی سوچیں یہ کرنے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں یعنی میں جو میرے والد صاحب ڈاکٹر محمدین تاثیر انہوں نے پاکستان کے مومنٹ میں اتنا بڑا حصہ لیا وہ یونائٹیڈ نیشنز میں کے پلیبسائیڈ ریزروش انہوں نے ڈرافٹ کیا اور مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں تو ان لوگوں کی باتیں نہ میں سنتا ہوں نہ میں ان کو کچھ سمجھتا ہوں اور سچی بات ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو اسلام کے نام میں کہ میں واجب القتل ہوں اور فلانہ واجب القتل ہے اور اس کو قتل کرو اس کو قتل کرو یہ پتہ نہیں کونسا اسلام ہے ہم نے تو ایسا اسلام آپ نے دیکھا پتال سے پندرہ مئی دوہزار آٹھ کو اپنا اوڈا سبانے والی دون پنجاب سلمان تاثیر اب سے کچھ رہ قبل اس دنیا سے رفضت ہو چکے ہیں ان پر جو فائرنگ کی گئی تھی اس کے نتیجے میں وہ جابر نہیں ہو سکے ہیں ان پر فائرنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی گارڈ تھا جس کا نام قادری بتایا گیا ہے اور اس کو اب اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے اور کوہ سار قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ ممتاز قادری نے کیا کہا کیا مرہا گستاخ رسول بتاؤ نا ہاں گستاخ رسول کی سلام ہو تو پھر اس لیے مرہا کیا اس آنی نے آنے رسالوں میں کوئی گستاخی کی تھی یا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک قانون کے خلاب بات کرتا تھا نعوذر بللہ کوئی ایسے سوچ بھی سکتا ہے اور نہ کوئی اس طرف کسی کی سوچ بھی ہے ہم تو ایک قانون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں اگر اس کے اثرات غلط ہیں یا اس کو استعمال کیا جا رہے ہیں تو اس میں اس پہ نظر ثانی کی جائے سارے مسلمان ہیں اگر مسلمان کو ایسی بات کریں تو وہ تو پاگل ہوگا وہ تو منٹل کیس ہوگا آپ کیوں مجھے کوئی کیس ہے جس طرح میں توہینِ رسالت کے کے حق میں ہوں میں بالکل نہیں ہوں پہلے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نعوذر بللہ ہم مسلمان ہیں کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا میں ایک کے جی اور لگ کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس میں نظر ثانی کرنی میں یہ گزارش کروں گا کہ ممتاز قادری صاحب نے دو بدترین جرائم کا ارتکاب کیا انہوں نے شریعت کی روح سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے قتل کی شریعت میں اجازت نہیں تھی مسئلہ عدالت کا نہیں ہے مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے قرآن مجید بڑی واضح طریقے پر یہ بات کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو نہق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب اس نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کی حفاظت پر معمور کیا گیا تھا اس کو اس مقصد کے لیے تنخواہ دی جاتی تھی اس نے اس کے لیے حلف اٹھایا تھا اس کو اس مقصد کے لیے دربیت بھی گئی تھی اگر اس کے اندر کوئی واقعہ تن قانون کا شریعت کا احترام تھا تو اسے پہلے یہ ملازمت چھوڑنی چاہیے اس چیز کا ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کس چیز کی تائید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عہد کریں معاہدے کریں حلف پوڑیں لوگوں کو ایک ذمہلانی پر مقرر کیا جائے میرا چوکی دار مجھ پر حملہ آور ہو جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء ایک ایسے جرم کی تائید کر رہے ہیں جس کے بعد سوسائیٹی میں صرف جو آج ہے سابق گوونر پنجاب سلمان تاسی کے قاتل ممتاز قادری کی رحم کی تمام اپیلیں مصرط ہونے کے بعد آج علیہ صبح رالپرنڈی کے ڈیالہ جیل میں تختردار پر لٹکا دیا گیا جیل حکام کے مطابق پھانسی سے پہلے ممتاز قادری کی اہل خانہ سے آخری ملاقات کرائی گئی پھانسی کے بعد ممتاز قادری کی لاش ان کے بھائی کے حوالے کر دی گئی پھانسی کے اطلاع ملتے ہی مختلف شہروں میں ممتاز قادری کی لاش